آرٹیکل 370 اور 35 اے کے بعد کتنا بدلاو آپ کو دیکھنے کو ملا آپ کمپین کرنے کے لگوں کی میں تو ڈھائی سال سے ان پارٹیز یہاں پر کمپین پہلے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سٹیٹ ووٹ کا درجہ جائے وہ موقع پہلے ہیں اس کو لے کر وہ لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس چیزے سٹیٹ تو ملے گی پارلیمنٹ میں ہی میں نے میں چھے تقریریں میں نے کی ہے اسی میں پرائمسٹ نے اور ہومنسٹ نے بتا دیا تھا کہ ہم کارلیمنٹ میں ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سٹیٹ دیں گے ایک دفعہ کومنٹمنٹ ہوگی اس کو دوبارہ بھول بجانے کی بہت خاص مانے جاتے تھے آپ کے سروری صاحب آج کیا ہوگئے تو میں کسی کے خلاف کچھ نہیں ملتا ہوں اللہ کو کامیابی دے سب کو جو بھاگا جو نہیں بھاگا اس وقت ہم جمہو کشمیر کے ڈسٹک ڈوڈا میں ہے اور ہمارے ساتھ ہے دیموکریٹی پروگریش و آزاد پارٹی کے چیئرمنٹ آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہے آزاد صاحب سب سے پہلے آپ کی صحیحت کیسی ہے اللہ کا فضل ہے اور ہمارے چاہنے والوں کی ہمدردوں کی دعاوں کا اثر میں پھر آیا آپ پھر کمپین کر پایا جا پایا انہوں نے ملاکوں خاص کر کے دور دنازل آکے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ابھی دوبارہ اس طرح سے الیکشن کمپین چل رہی ہے کس طریقے سابس ایلیکشن کو دیکھتے ہیں آپ جناب ایلی کو دورے پیٹھے دو دن سے کستگر میں کندوں میں کس طریقے کا ریسپونس ملا ہے لوگوں کی طرف سے کستگر میں جان نہیں پایا ہے کیونکہ اس وقت کی پرائیمسٹ کا بھی یہاں پروگرام تھا اور جو ان کے لوگ وہ کہنا کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے گاڑیاں کچھ ادھر تھے اور وہ ایک بجے کا پروگرام تھا تو میں تو پانچ بجے ابھی دور ہی تھا وہاں سے ٹیٹ گٹھا اور رکھتا تو سات بجے پہنچتا ہے تو سات بجے تو جڑک جاتی علاقوں میں جہاں بزلی نہیں ہے راستے میں سڑک اگر ہے تو میں اس میں بجے پیدا لاتے ہیں لیکن کل میرا یہ ڈوڑا ایسٹ والی کانچنس میں جو قصہ نیا جڑا ہے اس کے ساتھ یہ تھاٹری سے پیچھے بھلیسہ والا ایریا تو بہت ہی اچھا وہ ہمارا اپنا ایریا ہے تو وہاں بہت ہی اچھا لوگ کا سب بوڑے بزرگوں ہندو مسلمان گجر پکروان سب کا بہت ہی اچھا ریسپانس تو بہت ہی نہیلی ریسپانس عزیز صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کتنی سیٹوں پر اس بار چناو کر رہے ہیں لیکن چناو تو ہمیں کمسکمسی نبی سیٹوں پر لڑنا تھا لیکن کچھ دنوں سے مجھے طبیعت دو بتین مہنوں سے ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے یار دوست ہمارے یہ پورے ہندوستان بھر میں ہمیں مدد کرے میں کسی کو کنٹیکٹ نہیں کر پایا اور پھر جب دل کی کچھ تکجیف ہوئی تو مجھے بالکل ابھی فارم بھر بھی نہیں رہے تھے تو مجھے رات و رات دلی پہنچنا بڑا چلا ہونا پڑا پھر میں نے اپنے لوگ کو کہا کہ ہماری پارٹی الیکشن نہیں لڑیں گے نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس آہ میں آ پاؤں گا اپنے بہنے میں پئی لوگ سینئر لوگ ادھر ادھر باگ گئے آہ تو جس کی وجہ سے آہ آہ وہ جو ماحول تھا وہ بگڑ گیا سینئر لوگوں نے اپنے اپنی جگہیں تلاش کی لیکن جونئر لوگ کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ انہوں کو زندگی دی ہندو اور مسلمانوں کو نوجان تب کا ایک دو چھوڑ کر سب آہ تیس پینتیس سال کے عمر کے ہیں جبوں کے بھی اور مشمیر کے بھی اور واقعی جگہوں کے بھی وہ بیس بائیس لوگ ہیں انہوں نے فارم منا انہوں نے کہا ہم ڈال روٹی کھائیں گے اور ڈال روٹی ہی لوگوں کو بھی دیں گے اور مکی کی روٹی کھا کر چاول کھا کر ہم کا پہن کریں گے آپ کا جھنڈا لیں گے ان کا جو میں نے جذبہ دیکھا کچھ جذبی کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا تھا میں ضراب ہی چلنے پھر دیکھے کابل ہوں گا میں ضرور ہوں گا اور اللہ نے میرا ساتھ لیا کہ میں اسی میں گھوم رہا ہوں دو دن میں کشمیر میں ارطاچ جی میں کومہ اور ابھی دو دن ادھر ہوں گا اللہ کی مہربانی ہے لوگوں کی مہربانی ہے اور ہم دردیا آٹیکل 370 اور 35 اے کے بعد کتنا بدلاو آپ کو دیکھنے کو ملا آپ کمپین کرنے کے میں تو ڈائی سال سے ان پاڑوں میں گھوم رہا چاہے ہوں پوری زیاست کے چیتنا صرف یہاں جموں صبح کے پہاڑ چاہے وہ رجوری پنچ کے پہاڑ ہو کٹوا کے ہو چاہے وہ تنگڈار کے ہوں چاہے وہ گریز کے ہو چاہے مڑوا وارڈون کے ہوں میں تمام پہاڑوں میں دوسر سال میں پہلے ہیلیکاپٹرز پہ جاتا تھا ہیلیکاپٹر میں جاتا تھا جب سی ایم تھا اور چیپ میں منتری تھا لیکن آج ان دھائیس سالوں میں مجھے ایک بہت اچھا ہوا کہ لوگ کی تکلیف ہیں اور کیسی سڑکیں کیسی مسئلتیں سکولوں کے بغیر ڈاکٹر کے بغیر موکری کے بغیر روزگار کے بغیر لوگ ہمارے ہندو مسلمان بجر بکر وارڈ کر دی کیسی زندگی وصل کرتے ہیں اللہ بچائے اور ان کے لئے تو دوسری اپنی تکلیفیں ہیں دو درازہ لاکھوں کے ان میں سے کوئی کوئی یہ سب معلوم بھی نہیں ہے ان کی اپنی روٹی روزی کی ہے بہنس پاڑ پہ لے جانی ہے وہاں سا رکھے کے نہیں وہاں بھر پڑی ہے تو وہ اس سے دیر تو نہیں ہوں گے وہ چراغہ ہے نیچے جب آتے ہیں تو ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں اپنی تکلیف ہے الگ الگ پارٹیز یہاں پر کمپین پہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سٹیٹ ووٹ کا درجہ جائے اس کو لے کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس چیزے سٹیٹ تو ملے گی پارلیمنٹ میں ہی میں نے چھے تقریریں میں نے کی ہے اسی میں پرائمس نے اور ہومنس نے بتا دیا تھا کہ ہم کارلیمنٹ میں ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم سٹیٹ دیں گے ایک تفہہ کمنٹمنٹ ہوگی اس کو دوبارہ دھول بجانے کی کوئی ضرورت نہیں بہت خاص مانے جاتے تھے آپ کے سروری صاحب آج کیا ہوگا ہے تو وہ میں کسی کے خلاف کچھ نہیں ملتا ہوں اللہ کو کامیابی دے سب کو جو بھاگا جو نہیں بھاگا وہ ووٹنگ اٹھارہ تاریخ کو ہے تو لوگوں کے لئے کیا آپ کی طرف میں تو ہمارے سب بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں میں میری پارٹی کا کانڈیڈیٹ ہے وہ جمہوں میں ہو وہ جناب ویلی میں ہو وہ کشمیر میں ہو وہ بریز میں ہو ہم ان کو کامیاب بنایاں چلی یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے چیئرمند جو ٹوڈا کے دورے پہ ان سے ہم نے خاص بات چیت کی آپ کس طریقے اس چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہوگی اس سب پر آپ اپنی رائے بھی ہمارے کم اکسیس میں سلو رکھے گا آپ کی حالتی دیر نہیں دکاری ٹوڈا ہمارے کامیاب بس